اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں فٹ وارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے ٹیمارٹر کی کچھ بیماریوں کو میں شروع کرنا چاہ رہا تھا شروع سے انشاءاللہ اس کے بارے میں دوبارہ سے آؤں گا اس کے ایک روننگ کی بارے میں بات کریں گے ابھی ٹیمارٹر اس وقت کاشت ہو چکا ہے اور ٹیمارٹر ایک اچھی سٹیج میں اس پر کافی بیماریوں کا اٹیک جگہ جگہ سے مجھے رپورٹس ہا رہی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی بیماریوں کو اور اس کے پیسٹ کو کور کیا جائیں آج ایک بیماری کے بارے میں بات کریں گے تو وڈیو کو شروع کرنے سے پہلے سب دوسرے سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو لازمیں پریس کریں تاکہ آپ تک نوٹفیکیشن ٹائم سے پہنچتے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیمارٹر ایک بہت منافع بخش فصل ہے جی اور آج کل کے حالات میں تو بہت زیادہ منافع بخش ہے تو ٹیمارٹر پر کچھ بیماریاں کا اٹیک ہو چکا ہے اس کو سمجھنا بہت لازمی ہے کیونکہ ہم ہر بیماری کو ایک ہی قسم کی چیزوں سے کٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے جس کے وجہ سے ہمیں کافی نقصان ہوتا ہے ٹیمارٹر میں بیکٹیریل بیماریاں پہ ہم شروع کریں گے کیونکہ بیکٹیریل بیماریاں کا اکثر فارمس کو پتہ نہیں ہوتا نالج کو دیکھیں گے کہ اس کی سمٹمز میں کیا نشاندیاں ہیں تو اگر ہم آج کی پہلی بیماری جس کو ہم آج اس ٹاپک میں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے جی بیکٹیریل کنکر بیکٹیریل کنکر اس کے نام صحیح ذائقے رہے یہ بیکٹیریل بیماری ہے اور اس میں اس کی کیا علامات ہیں اس کی پہلی علامت میں جی اس کے آپ کو پودے پر جب اس کا اٹائر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی جو پودے کی جو مرنے کا جو عمل ہے وہ اس کی اوپر کی طرف سے شروع ہوتا ہے آپ کو اوپر کی طرف سے پتے جو ہے نا مرجھائے ہوئے نظر آئیں گے اور سکڑتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ایسا لگ رہے گا جیسے پودا مر رہا ہے تو جگہ جگہ سے جو کمزور شاخی ہوں گی جو نہیں شاخی ہوں گی وہ مرنا پہلے شروع ہو جائیں گے اگر آپ اس کے تنے کی طرف غور سے دیکھیں تو آپ کو تنے کی اوپر براؤنش سپارٹس یا لکیرے نظر آئیں گی تصویروں سے آپ کو انتاظہ ہو جائے گا اور اگر آپ تنے کو کاٹ کے دیکھیں تو آپ کو تنے کے اندر اس کے جو خوراک کی ترسیل کے نظام ہے وہ آپ کو براؤن کلر کا یا بھورے رنگ کا نظر آئے گا جس سے آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ اندر سے اس کی جو جو اندر کا نظام ہے وہ انفیکٹڈ ہے اور جس کی وجہ سے وہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے اسی کی وجہ سے اس کی نازار ہو جائے تو جب اگر آپ فروٹنگ سٹیج پہ اگر آپ اس کو یہ اٹیک ہوا ہے اور آپ کو فروٹ پہ اس کو دیکھنا سمجھنا ہے تو فروٹ پر اس کی نشان اس طرح ہے کہ اس کے جو آپ کا جو ٹماتر کا فروٹ ہے اس کے اوپر زخم بن جائیں گے یا آنک نما داغ بنیں گے آپ کو جو داغ نظر آئیں گے یہ تھی جی اس کے سمٹمز جس سے ہم بیکٹیریل کینکر کو پہچانیں گے اور اگر ہم اس کے ریزنز کو دیکھیں تو کیا وجوہات بن سکتی ہیں لیکن اس کے اوپر میجر وجہ تو یہی ہے کہ کوئی بیکٹیریا کا جو جراسیم ہے وہ اس کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے جس کے لیے ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کون سے پریکاشنز کرنے چاہیے آپ نے جب بھی پودوں کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہے جب بھی ٹرانسپلانٹ کرنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو کسی اچھے محلول میں فنجسائیڈ میں اس کو ڈپ کر کے ٹرانسفر کریں تاکہ کسی قسم کی بیماریاں بھی وہ پودے کے ساتھ آگے نہ جائیں یا جو زمین کے اندر کی بیماریاں ہیں وہ پودے کے اندر ٹرانسفر نہ ہوں تو یہ ایک بہت اچھا عمل ہے اس کو لازمی رکھیں اپنے پریکٹس میں جس کی وجہ سے آپ کی بہت ساری بیماریاں جو سوائل بون بیماریاں ہوتی ہیں وہ پودے میں ٹرانسپل نہیں ہوتی دوسرا جی اس کے لئے مناسب جو اس کے ٹمپریچر ہے وہ کون سے وہ جب آپ کا دن کا جو ٹمپریچر ہے یا ٹرنل کے انسائٹ کے جو ٹمپریچر ہے جب اس میں ہیومیلیٹی اسی ڈگری سے اوپر چلی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا اٹیک کے آنے کے چانسز بڑھ جاتی ہیں اور دن کا ٹمپریچر جب چودہ سے تقریباً چوبیس ڈگری سنٹی گریل کے درمیان میں ہوتا ہے تو تب اس کے آنے کے چانسز زیادہ زیادہ ہوتے ہیں ہمیں کنٹرول میں کیا کرنا چاہیے جو کنٹرول میں پہلی یہ بات جو میں نے کہہ دی کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ٹرانسپلانٹ کے ٹائم اپنے کوشش کرنی ہے کہ اس وقت آپ نے لازمی کسی بھی اچھے فنجسائیڈ میں پودوں کو ڈپ کر کے ٹرانسپلانٹ کریں دوسرا جب اگر آپ کو پودوں میں آپ کی فصل میں آپ کو یہ بیماری نظر آتی ہے تو اس پودے کو اس کو اکھاڑ کے باہر نکال لیں اور کوشش کریں جب دوسرے پودوں کو ہاتھ نہ لگائیں تاکہ آپ کے اس پودے سے جو جراسی میں وہ دوسرے پودوں پر شفٹ نہ ہوں اس بات کا خیال رکھیں کیمیکل کنٹرول میں جی اس کے لیے صرف ایک ہی کیمیکل ہے جو بہترین ہے کاسوگا مایسین جو اریسٹا لائیس سائیسز کے پاس اس وقت کاسو میں کے نام سے اویلیبل ہے تصویر سے آپ کو انتازہ ہو جائے گا باقی بھی کمپنیوں کے پاس کاسوگا مایسین اویلیبلز ہیں مارکٹ میں اچھی کمپنیوں کے پاس یہ پروڈکٹ آسانی سے مل جاتا ہے اگر آپ کو یہ پروڈکٹ نہیں ملتا تو کوشش کریں کہ کوئی اچھا فنجی سائیڈ کوئی اچھا بیکٹیری سائیڈ ڈھونڈیں اور اس کا استعمال کریں اس کا سپریے کریں اور سپریے کی روٹیشن کو لازمی تین دفعہ کیا کریں ایک دفعہ سے یہ کنٹرول نہیں ہوتی بیماری ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو یہ پہلی بیماری جو بیکٹیریل بیماری ہے اس کے بارے میں علم ہو چکا ہوگا نیکسٹ دوسری یہ اسی طرح کی بیکٹیریل بیماری کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور ٹماتر کی ویڈیوز کو کنٹینیو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو یہ انفرمیشن ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے تو ہمیں یاد رکھیں اور اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لازمی لائک کریں اور شیئر کریں انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا ترتے کے لئے تو ہمیں ادھ رکھیں السلام علیکم